تو کرگل وار کے ہیروز کی جہبازی کو آج پورا دیش کر رہا ہے یاد پورا دیش کر رہا ہے سلام کرگل ید کو پچیس سال بھی چکے ہیں ان پچیس سالوں میں دنیا بدل گئی بھارت دنیا کا سوپر پاور بن گیا لیکن پاکستان کو کرگل کی سازش اتنی مہنگی پڑی کہ وہ آج تک اس سے اوبر نہیں پایا ہے آج پچیس سال بعد پاکستان کی جنتہ ہی اپنے حکمرانوں کو کوس رہی ہے کہ انہوں نے کرگل والی غلطی کی کیوں کیونکہ اسی کرگل نے پاکستان کو تباہ کر دیا اور بھارت کو زیادہ شکتی شالی آت نربھر اور آدھونک بنا دیا یہ سب ہوا کیسے دیکھئے ہماری اس سپیشل ریپورٹ ہم موجود ہیں لیموچین ویو پوائنٹ پر جہاں سے سیدھے ہم آپ کو وہ تمام پہاڑیاں دکھائیں گے جو کی یود کا کیندر بنجھو کی تھی لیکن اس بیچ پہ آپ کو دکھاؤں یہ ہمارے دیش کے ویر جوان ہے جو یہاں پر لگاتار ان تمام چنوکیوں میں ڈھتے رہتے ہیں تین اور چار کی رات کو میری یونٹ نے ایٹ سکھ کے ساتھ ملکے کیا اور جھنڈا وہاں پہ اتھر آیا اور اس کے بعد دیش کا منوبل بھی بڑا اور پاکستان کا اور پاکستان کے سینہ کا منوبل ٹوٹا پچیر سال پہلے جو جیلا پاس سے لے کر کے روی تانگ پاس اور کے کارکورم پاس اس اتنے بڑے ایریا کی جیمہداری ایکی ڈیویجن کے پاس تھی آج وہاں پہ کور سے زیادہ ٹپ سے ایک کور میں تین ڈیویجن ہوتا ہے پہلے دشمن نے ساتھ شاید سوچا تھا کہ ایر فورس افیکٹیو نہیں ہو پائے گی مگر ہم نے ان کو اس میں سپرائز دیا اور ہم نے اپنی انویشن سے جو ہے ہم نے اس اٹاک میں اور سٹائک کرنے میں سفلتا پڑا تھوڑی سی برف میں آپ کو وہ پیک دکھ رہی ہیں اس کا نام ہے ٹائگر ہل جہاں پر یود کا کیندر بنا ہوا تھا اور لگاتار وہاں پر گسپیٹی کو پیچھے دکھیلنے کے لیے بارتی سیرہ کے ویر سکوت لگاتار وہاں پر ڈٹے رہے ہمت دکھائی دیش کے لیے بھلی دان دیا اور آخر کار ویجے پرابت کی ٹھیک بلکل یہ وار نیموریل جو ہے سٹائک ایک طرف سے دولولنگ اور دوسری طرف سے ٹائگر ہل کی پہاڑی جیس کے بیٹو بیٹ یہ بنایا گیا ہے اور کافی جو ہے اتحاس تیش کے ویر سکوتوں نے ان اوچی پہاڑی پر اچھا ہوا ہے جب انہوں نے دشمن کو جو ہے یہاں سے واپس خدیڑا ہے اور چیز سال پہلے ہوئی اس جنگ نے پاکستان کو برباد کر دیا انیس سو نینیانوے میں ہوئی اس جنگ نے بھارک کو سروشکتیمان بنا دیا اچیز سال بعد کارگل کے دو انجام تباہ پاکستان سوپر پاور ہندوستان لیکن یہ کیسے ہوا کارگل کی جنگ کا نتیجہ نکلنے کے بعد بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ جنگ جاری رہی اس جنگ نے پاکستان کو کنگال اور بدھال کر دیا لیکن اسی جنگ نے بھارت کو شکتشالی بننے اور وکسط ہونے کا راستہ بتا دیا آج پاکستان کو پچیز سال پہلے بھارت کو دیئے دھوکے کا ملال ہے کیونکہ پاکستان کو کارگل کی سازش اتنی مہنگی پڑی کہ وہ آج تک اس سے اوپر نہیں پایا اور اسی کارگل نے بھارت کو سوپر پاور بنا دیا کارگل کا یونٹ پچیز سال پہلے ہوا تھا پرویز مشرف نے بھارتی سینہ کا سیاچن سے سمپر کاٹنے کے مقصد سے کارگل کی سازش رچی سینہوں کے بیچ آپسی سمجھوتے کا فائدہ اٹھا کر پرویز مشرف نے سردیوں کے بوسم میں پاکستانی فوج کو کارگل کی چوٹیوں پر بیٹھا دیا لیکن اس کے بعد پاکستانی دھوکے کا بھارتی جامبازوں نے ایسا جواب دیا جس نے پاکستان اور ہندوستان دونوں کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا سینہوں نےatر میں نے کہا کہ سینہوں نے ایک ایک بہت سے پیچھا ہے اور وہ انہوں نےکا ہے کہ انہوں نے چھ پاکستانیوں کو کھدیڑا ہے اور جن کا سب سے پڑا سکست ہے کہ وہ چھے لوگوں کے ساتھ اوپر گئے جو چھے لوگوں کے ساتھ اوپس آئے مطلب کی انہوں کو کوری کمپنی زی کیزی ویڈرک کماندر انہوں نے نپنا کوئی سکنجکی پاکستانیو سوژا ہے یوگیندر سنگھ یادو کپٹن منوچ کمار پانٹے لیفٹنین بلوان سنگھ میجر راجش سنگھ ادھیکاری رائفل مان سنجے کمار میجر ویوے کوپتا کپٹن این کنگرو سنگھ لیفٹنین کیشنگ کلیفرڈ نونگرام نائک دگیندر کمار کپٹن امول کالیا پانسو ستائیس جوانوں نے ادمی ساحس اور شوریہ کا پردرشن کرتے ہوئے سرووچ بلیدان دے دیا اور پاکستان کے قبضے سے بھارت کی ہر چوٹی کو واپس چھین لیا ان ویر سپوتوں کی ویرتا بھارت کے شوریہ کی کہانیاں بنی لیکن پاکستان کارگل میں اپنی سینہ کا بھی سگا ثابت نہیں ہوا پاکستان نے کارگل میں اپنے سینکوں کے شف تک اٹھانے سے انکار کر دیا تھا آج پاکستان کے وشششگی اور کارگل کے سمیہ سینہ میں رہے پاکستانی جنرل تک کارگل کو پاکستان کی ایتیہا سے گلتی بتاتے ہیں ایسی گلتی جس نے پاکستان کو تباہ اور برباد کر دیا کارگل میں ہوئی ہار کے بعد پاکستان کی سینہ کا آتن بشواس ڈکمگا گیا پاکستان کی سینہ کے جوانوں کو اپنے آرمی چیف اور رہنیتی بنانے والوں پر یقین ختم ہو گیا وشو کے ہر بڑے منچ پر پاکستان کے دھوکے کی کلائی کھل گئی دنیا کے جو سوپا پاور دیش پاکستان کو اپنا نزدیکی بتاتے تھے انہوں نے بھی پاکستان سے دوری بنانی شروع کر دی نتیجہ پاکستان آرثک مورچے پر ٹوٹ گیا کارگل کے بعد پاکستان میں ایک دوسرے پر ہار کا ٹھیک رہ پھڑنے کا راجنیتک کھیل شروع ہوا جس نے پاکستان میں ستھر سرکار بننے کی ہر سمبھاونا کو ختم کر دیا کارگل کو لے کر آج پاکستان کے رکشہ وشششگی اور عام لوگ ہی سینہ اور اس سمیے کی مشرف سرکار کو کوستے ہیں لیکن دوسری طرف کارگل کے بعد سے بھارت نے تیزی سے ترقی کی کارگل یدھ کے سمیے دشمن کو ہر رڑنی تک بڑھت حاصل تھی ہم نیچے تھے اور پاکستانی سینہ ایمالے کے اونچے پہاڑوں پر بیٹھی تھی انہیں ہماری سینہ کی ہر گتیویدھی کا پتہ چلتا تھا اس سمیے بھارتی سینہ کے پاس بوفورٹس توپو اور میراج جیسے فائٹر جیتز کے علاوہ بہت آدھونک شستر بھی نہیں تھے لیکن بھارتی سینہ نے پراکرم دکھایا جسے یدھ گاتھاؤں کی کتابوں میں لکھا اور پڑھایا جاتا ہے دیکھیں یہ جو آبھائیو سینہ کے لئے جو چنیتی تھی یہ ایسا جو ہائی آلٹیچوڈ ہے پندرہ ہزار سے اٹھارہ ہزار فٹ یہ ورلڈ میں کہیں پہ بھی ایسی کائنڈ آف ٹرین نہیں ہے اور یہ ایس ٹرین کے لئے کوئی جہاج نہیں بنا ہے کوئی ویپر نہیں بنا ہے مگر ہم نے ان کو اس میں سپرائز دیا اور ہم نے اپنی انویشن سے جو ہے ہم نے یہ اس اٹیک میں اور سٹیک کرنے میں سفلتہ پراہ کرے نیچے سے اڑان بھر کر دس ہزار فیٹ کی اچھائی پر بیٹھے دشمن پر فائٹ جیت سے نشانہ سادھنا بھی آسان کام نہیں تھا لیکن ہم نے اسمبھک کو سمبھک کر دکھایا اور دنیا کو بتا دیا کہ یدھ ایسے بھی لڑے اور جیتے جا سکتے ہیں کارگل کے بہت مشکل حالاتوں میں ویجے نے بھارتی سینہ میں عادبھت آتن وشواس بھر دیا لیکن کارگل کی جنگ پاکستان کی سینہ کے لیے آتن گھاتی ثابت ہوئی لیکن اسی جنگ نے بھارتی سینہ کو پوری طرح بدل دیا پہلی بار بھارتی سینہ ٹو فرنگ وار کے لیے پوری طرح آدھونک ہتھیاروں سے لیس ہونے لگی اور آج بھارت ایک ساتھ چین اور پاکستان جیسے دشمنوں سے لڑنے اور جنگ جیتنے میں سکشم ہے پچیس سال پہلے جو جیلا پاس سے لے کر کے روہی تانگ پاس اور کے کارکورم پاس اس اتنے بڑے ایریا کی جیمہداری ایکی ڈیویجن کے پاس تھی آج وہاں پہ کور سے زیادہ ٹروپس ہیں ایک کور میں تین ڈیویجن ہوتا ہے تو کتنے ٹروپس بڑھ گئے ہر روٹ فیسلیٹی کتنی بڑھ گئے انفرہ سٹریکچر ٹریمنڈس پچیس سال پہلے پرویز مشرف پاکستان کے آرمی چیف ہوا کرتے تھے پاکستان کو امریکہ نے اس وقت کے سب سے آدھونک ایف سکسٹین فائٹر جیتز دیئے تھے اور کارگل سے کچھ دن پہلے ہی پاکستان نے چین کی مدد سے پرماڑو پریکشن کیے تھے بھارت کی پرماڑو شکتی سے بوکھلائے پاکستان نے 28 مای 1998 کو چگائی زلے کے راسکو ہلز میں پرماڑو پریکشن کیا تھا دونوں دیشوں کی بیچ ایٹم بموں کی ہور اور بڑتی اس سے پہلے پڑوسی سب سے پہلے کی نیتی رکھنے والے بھارت کے پورو پردھان منطری اٹل بیہاری واجپائی نے لاہور جا کر امن اور شانتی کا پرستاو رکھا کشمیر سمیت ویواد کے ہر مددے کو باتچیت سے سلجھانے کی پہل کی 21 فروری 1999 کو بھارت کے تدکالین پردھان منطری اٹل بیہاری واجپائی اور پاکستان کے تدکالین پردھان منطری نواز شریف نے گھوشڑا پدر پر ہستاکشر کیے تھے جسے لاہور گھوشڑا پدر کہتے ہیں